مجھے ایک بات پتا چلی ہے اور بڑے وصوق سے پتا چلی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامتی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی میں نے منع نہیں کیا تھا حاصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹری صاحب کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے تو آپ یہاں سقائے کو آتے ہیں تو پس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا آپ نے میسیج نہیں پیجوایا تو ان کو حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بلکل وہاں دیکھ کافی دور رہتے تھے وہاں سے ان کے بلکل پاس تو مسجد تھی ای بلوک نہیں وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا وہ جس طرح آتے تھے وہ دو منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے دو بھی تھا لیکن یہ کہ بھاران وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے مسجد ان کے پاس تھی ای بلوک بارڈل ٹاؤن کی قریب میں آپ کی شخصیت اتنی محصور کو نہ ہے کہ ان کو آنا پڑا لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں اور مجھے ان سے بہت بنیادی تھے تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مزد میں داخلے سے منع کرتے ہیں نہیں میں نے منع نہیں کیا آئے لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیوٹی نہ کریں تو اب سب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے جہاں سے انسان بنی نو انسان شروع ہوا کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں امہ حوہ یا بی بی حوہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے اے آدم تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت پر حوہ کا نام تو نہیں آیا حوہ کا نام نہیں کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے اجھے تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوہ کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاغ میں مجید جو انسانیت کا شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا نہیں جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا نہیں اتر جاؤ نہیں اما یاتینکم منی خودن جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت تھے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ استفع آدم ونوحا وعلا عبراہیم وعلا عمران عالی العالمین تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے انہیں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ عالی عمران میں بڑی اچھی بات ہے ڈاکس صاحب یہ دیکھیں نا اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ پڑھاتا کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی ناف پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو فلیز مائن نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کے سنو نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حصیت سے اصل میں یا آدم اسکون انتا وزاو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں آیا ولقد خلقنات یہ آیت آپ سورہ عراف کی پڑھ رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید میں مختلف تابعات ہیں جی سورنا 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 ولقد خلقنا سمنا کن للملائک اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نور جو ہے نور آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت نور ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چڑا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکل تو جو ہمارے ذہن میں کونسپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس رہا ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بوکس میں لکھا اور امہ حبہ اور یہ اور پسلی سے نکلنا یہ تب غلط ہے پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر اب میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا ہے نا نہیں نضروری نہیں ہے یہ قرآن میں ہر شاہ تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایٹم منگ کا ذکر تو نہیں ہے تو یہ ترہی کوئی بات ہوئی تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ایک اپموں سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نہیں لیکن یہ کہ آدم ہوا سے بھی بڑا آدم نبی تھے کونسی حدیث میں ذکر ہے ہوا کا کس کا بی بی ہوا کا حدیث پر میں کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکسر آپ کیونکہ آپ اگر آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی تیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو آپ کے پر آج تک وہ ہاوی ہیں تیچنگز اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بریادی اصل میں بات یہ ہے کہ بائیبل تو ہے نا لیبری آف بوکس جی سیکھا نا جیسے جویش بائیبل جو ہے 39 بوکس ہیں اسی طرح پروٹیسپن بائیبل بھی 39 اور 27 ہے کیتھلک جو ہے وہ 46 بوکس ہیں لیکن ایک بوک ہے بائیبل کی اس کا نام ہے بانبس جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور جتنے عیسائی یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کا کریں آپ ہمیں مسیح برادران کے فرقے ہیں وہ ساروں کو اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائیبل ہے کیونکہ اس بائیبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سیدہ بالعالی محدودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹریڈیوز کیا اور اس بائیبل میں اس طرح کی بڑی کہانی ہیں اور یہ جو بیبلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ لوگوں نے اور خاص طور پر جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کیسا بنا دیا میں معافی چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ یہ کہیں کہ بائیبل کی سٹوری ہے برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائیبل میں کوئی نہیں کرتا ہم نے تو مقدمہ لیکھ دیا ان کا سوال پر یہ ہے کہ جو لوگ بائیبل کے ماننے والے ہیں وہ بائیبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بربناس درست نہیں ہے برنباس اس لیے کہ ہنڈرڈ این فور بائیبل جن میں سے چنکر چار کو جو ہے کینونکل قرار دیا گیا ہنڈرڈ بائیبل ہنڈرڈ بائیبل اس کو پبلش کیا اسلامک پبلکیشنز لیمیٹڈ لہور میں اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروغ کر رہے ہیں تھرٹین ای یعنی تیرہ ای شعالم مارکٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں لہور میں اور اردو بزار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی زیائی کا اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے میرے زمانے کی جماعت اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا میں تو اس سے واقع بھی نہیں یہ تو میلے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے اس وقت تک تو جب میں آسی زیائی کو تو آپ جانتے ہیں انہیں میں جانتا ہوں آسی زیائی صاحب ایک لیکچورٹ تھے اردو کے سیال کورٹ میں تھے بہت اچھے آدمی تھے میری ذاتی ان سے واقعیت تھی لیکن مولانا محدودی نے یہ بہت کئی بعد میں لکھا اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا اسی طرح مولانا کی بہت بڑی کتاب ہے جو کنٹروورشیل ہے خلافت و ملوکیت یہ بھی ہمارے علیدہ ہونے کے بہت بعد لکھی ہوئی ہے تو مولانا محدودی بہرحال مفقر تھے میں تو ان سے سن ستاون میں علیدہ ہو گیا ہوں لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی میں اس کے حق میں نہیں تھا اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کریں ملکل کریں ڈاکٹر سب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلق ناکم کم تو پلورل ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے پتہ کتنے لوگ کن فیہ کون تھا نا میں نے ارس کیا نا ایک سپیشیس ہومو سیپین سپیشیس اس میں سے ایک کو سیلٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھو کی اور وہ آدم یہ بات ہے پرسن وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِي آدَمَا اب آدم کا لفظ آیا پہلے جو حجمہ کسیب آدم جسرہ انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے الانسان بن جائے گا وہ لیکن یہ کہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان الانسان سارے انسان یہی آدم کے لیے بھی ہے سو وی کن ریسٹ اشورڈ کی ہے جو بیبلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں ان میں صداقت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے اصل میں ان چیزوں کی انٹرپیٹیشن کے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ اسلیٹ کیے گئے دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں انی خالقن بشرا من صلصال من حمائم مسلون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُوحِي فَقْعُ لَهُ سَاجِدِينَ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے جو سوکھا ہوا کارا ہے اس سے جب میں اس کی تکبیل کرلوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں سوکھا ہوا گارا نہیں ہے لیس دار گارا ہے لیس دار بھی کہا دیکھئے الفاظ کئی آئے ہیں تراب بھی آیا صرف مٹی کو کہتے ہیں تین کہتے ہیں گارے کو تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جس کے لیس پیدا ہو جاتا ہے پھر سو سال وہ سوکھ کا جو خنک میں لگے من حمائم مسلون یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی سب کی بولیاں مختلف کی سب کے عداد و عطوار مختلف کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو مختلف انگر کا آپ کا بیٹا تو نہیں لیکن آپ کا پڑپ ہوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہے چائنیز بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں بائی دی پیسیج اف ٹائم بائی دی پیسیج اف ٹائم کلائمیٹک افیکٹ ہوئے ہیں مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں اس سے لیے کہ شکلیں بطنی رنگ بدلیں انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنٹ جانور کیسے آئی جانور تخلیق سے آئی تخلیق سے آئی کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا نہیں پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی باتہ نہیں نہیں تو یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایولیوشنری پروسس کو مانا جا سکتا ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا یہ ہے میں اصل میں طالب علموں میں سیکھنے کی کوشش کر رہوں کہ قرآن مجید جیسا موجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور سٹرنٹھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرکرٹ کرنے کے لیے بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے قرآن مجید ہم کہہ رہے نا کہ اس کا اوٹ رائٹ لی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم آپ نے کہا نا کہ اس کا اوٹ رائٹ لی ریجیکٹ نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں تھا نہیں جن تھا لیکن سردار تو تھا قانا من الجن سردار بھی نہیں تھا لیکن اس وقت اشرف المخلوقات اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نوایا ہو گیا تھا ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر وہ تو کفر ہو گیا بچوں کہ کفر ہو گیا پکڑ کہاں پہ ہوئی ہے پکڑ کہاں پہ کفر پر انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی کا غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا اس کے اندر جو ہے ابا وستقبار وکانا من الكافرین اس نے استقبار کیا اس نے صاف کہا خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین بلکل صحیح خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے اس کو بنایا اس کو بنایا ہے مٹی سے وہ بھی لیزدار مٹی سے تو تیہیے پایا لیزدار کا دخص دوبارہ آپ لے آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لفظ ہے تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں تین بھی ہے جس کے معنی گارہ ہیں تین لازب کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں تراب ہے سلمہ کالا لیکن تراب صرف بٹی کو کہتے ہیں یہ لیزدار اس دار کان سے لے آئے آپ اس میں وہ لیزدار اس میں ہے تین لازب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صورت المومنون میں ہے بارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی قصت یا جوہر سے اسے سوکی مٹی سے اسے بنایا من سلانت من تین جوہر سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر ساتھ نے بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی کے گارے سے ہوئی گارے سے تین تین ابھی اس میں لیز نہیں آیا آپ نہ آئے کیجئے لیز لیز آئیے سورہ سو صفت آیت نمبر گیارہ میں صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی صاف صاف میں آپ سے سیکھنے کے لئے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ میں سکھا رہا ہوں میں بھی سکھا ہوں گا آپ سکھاتے جائیں ہم سیکھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند تو جب ہم یہاں پہ اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں اللہ کے حکم غرور ہو گیا غرور تھا حسد تھا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں عالی ہوں حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی نہیں بردوں میں بھی ہوتی ہے حسد تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسد حسدم من انفسی اے مسلمان یہ تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی اچھن جائے اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سنکار یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے ان کے دین ابراہیم ہیں آپ نے اپنے وقت کے مسلمان تھے بڑی اچھی ہے آپ نے آپ بات بتا رہے ہیں مجھے آنسٹی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ تیپ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنین و انسان بلکہ تمام جانور جرن پرن جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا یہ بیک وقت نہیں ہے اس کے اندر ایولوشن ہو سکتا ہے لیکن کن ف یکون ہے نا کن ف یکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے یہ اصلا کن ف یکون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے چھ دنوں میں پیدا کیا وہ تو بیبلیکل دیز ہے اس کائنات کو قرآن میں ہے بیبلیکل دیز کی بات کا قرآن میں ہے تو ان کی دوریشن کا نہیں پتا دوریشن نہیں تو کوئی لیکن کچھ تو دوریشن ہوگی چھ دن کم سے کم چوبیس گھنٹے والے ہوگے یا چوبیس ہزار گھنٹوں والے ہوں گے کوئی دن تو ہوں گے نا اس لیے یہ دو چیزیں ہیں ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن ف یکون جو کہتا ہے فوراں ہو جاتا ہے ٹائم اس ناٹ انوالڈ اٹھال پروسیس اس ناٹ انوالڈ ایدر نو ٹائم پروسیس بھی نہیں ہے پروسیس تو یہ جلال کہ کہتا ہے اور ایک ہے خلق خلق میں آلویس ٹائم اس انوالڈ آسمان و زمین چھ دن میں پیدا کیے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے میں صحیح ہے تو اول ٹیسٹمنٹ آپ مجھے سنوارے ہیں نہیں قرآن بتا اول ٹیسٹمنٹ شروع اس طرح ہوتا ہے میں تو قرآن مجیس کا on the day one Lord said let there be water and there was water on the day Lord said let there be light and there was light میں نے تورات پڑھی بھی نہیں ہے زیادہ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیزوں میں اتفاق ہے تورات بسی ہمیں پڑھنی چاہیے تورات تورات بھی اللہ کی کتاب ہے ہماری کتاب ہے why do we have to be absolved from it نہیں ہم یہ نہیں کہتے لیکن یہ زیادہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کے در کوئی تضاد نظر نہیں ہے ہم اور ایسی پڑھ لیے ایک ہی بات کی تضاد نظر آیا بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے چھے دن میں کائنات بنائی ساتھ میں دن آرام کیا وران کے دن آئیے وَمَا مَسْتَنَا مِلْلُّو وَلَقَدْ صَلَقًا سَمَاوَاتِهُ الْلَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتْتْتْتْ يَعْمِن وَمَا مَسْتَنَا مِلْلُّو ہم نے چھے دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی کہ آرام کی ضرورت رائٹ تو تو بریک پہ جاندے پہلے ایک چھوٹا سا سوال تو یہ بھی تیپ آ گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے جس نے کہہ دیا آپ سے کہا پہ زیادہ میں نے تو کہا سورہ علی عمران کے آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے آدم کا ہے لیکن وہ آدم کو اس مخلوق میں سے ایک شخص نکلا گیا پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہونی تھی ان پہ بھیجے گئے تو ریک سب میں جو بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا سورہ عاشیہ کی ایک آیت کی میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف بیٹے کل میں اس پہ غور کھا رہا تھا آپ مجھے تصحیح کرتے جائیں اگر میری وہ آیت زبانی کیونکہ یہ بڑی ایک میرے لیے مانا خیز آئیت تھی کیونکہ پڑے تو ہم نے کئی دفعہ لیکن کل جب میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہی اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جی ہم نے دیکھ کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو پیدا کیا کیسا بنایا اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیح دی اس لیے دی ہے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی سہرہ کا جہاد اسے کہتے ہیں ایک ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کر دی گئی ہے کہ کیکر کا درخ کوئی ہو صاحب نے اس کو تو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مصبر ہے کہ جس علاقے کے لیے اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے ماشاءاللہ لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈسٹینڈنگ مجھے ہوئی یعنی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم کمزور مسلمان سے ہی لیکن ہمیں بھی حق کے اپنی انٹرپیٹیشن کرنے کا مجھے ذرا سا ایک ڈیفرنٹ چیز سمجھائی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے گھاس بھی کھاتا ہے نبتات کھاتا ہے گائی کیا کھاتی ہے گائی بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے بیسکلی تو گھاس پونس اور یہ پتے وطے اتنا اسی طرح کی چیز تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہیں پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نا لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے خجم والے جانور کو جس میں اتنی طاقت بھی ہے دانائی بھی ہے اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے وہ کوئی معصوم سا خوتا جانور نہیں ہے بیسکلی وہ بھی خوتا بھی زیرک ہوتا ہے دی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا اونٹ کو بھی وہ کرنا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کے لئے اللہ نے اس کے لئے تیہ کیا اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے اس کی فیزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر اس کو پاؤں ایسے دیئے ہیں جو ریت میں دستے نہیں ہیں اتنے چوڑے اس اعتبار سے میں اس کی گزہ کے اعتبار سے کہہ رہتا دودھ بھی دینا ہے محمل ہے نا بیسکلی ایک گزہ جس کی قربانی بھی جائز ہے گائے میں اور اونٹ میں ان کی گزہ میں فرق ہوئی نہیں لیکن ان کے رہن سے نہیں نہیں وہ تو ایکلمٹائز ہوکی ہوتا ہے نا نبتات ہی ہے وہ تو سللوز وہی بنتا ہے نا جا کے اس کے پیٹ میں جا کے وہی سللوز بنتا ہے آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں وہ تو گیرے اور آپ کے پیٹ میں ہی بنتا ہے رائٹ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں تو بدا نہیں کیا کیا بنتا ہے اس کے بعد دوائیاں کھانی پڑتی ہیں تو اچھا تتہہ یہ پایا کہ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے نکالی ہوئی اور یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لئے کہ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشگوئی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی پیشگوئی کی ان کا نام نہیں آیا حابیل اور قابیل نام نہیں آیا پیشگوئی کا اللہ تعالیٰ نہیں پیشگوئی نہیں وہ تو اس نے تشریح اوپر لکھی تو میں اس کا پہلے پڑھ گیا تھا یعنی جو حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا دیکھا نا کہیں پہ دو بیٹوں کا ان کا بتایا گیا اب سوال یہ ہے کیونکہ جواب نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پدنی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے ایک ساتھ پیدا کیے کن فیقون کہہ کے تو پھر مجھے وہ میں ڈیٹیس پہنچی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی تو یہ غیر اسلامی ہے کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے البتہ حادیث میں ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت اگر اللہ کی طرح سے جائز تھا تو ٹھیک تھا ویسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے اس میں سے ایک پرسن آدم ہے اس کے بعد نسل آدم کی چلی ہے باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جیسے دینسورس ختم ہو گئے وہ سپیشیز ختم ہو گئی ان کی اب نسل میں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں اب اس کو آگے کیسے چلنا ہوگا بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ایکسپشن ہے باقی سپ پہلے نبی پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں قبلت الاول بیٹل کچھ کیسے ہیں نہیں یہ مغالطہ ہے لوگوں کو اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف عبری کے بعد سولہ مہینے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی ہے اس کے بعد تحویل کا حکم آیا لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نہیں تو اس کا مطلب ہے پوری امت مسلمہ بے وکوفی کی بات کر رہی ہے نہیں بلکل نہیں کر رہی سب مانتے ہیں کبلہ اول سب سے اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِن مُزِعَلِ النَّاسِ لِلَّذِي بِبَقَّةَ تھا پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو منایا گیا بکہ میں بھائی گیا وہ یہ خانہ کعبہ ہے مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہیں یہ سمجھے آپ تو اولا بیتن مُزِعَلِ النَّاسِ لِلَّذِي بَقَّةَ اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آل امران کی تیسری آیت ہے نہیں تیسری تو خرد نہیں ہے تیسری نہیں بلکل رہے ہیں آپ نہیں آیت نمبر چھیانبی ہے سوری نائنٹی سیکس مائی میسٹیک مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر لیکن یہ کہ اولا بیتن اصل میں اس کے بعد ویسے بھی اصل جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے بنایا تھا اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تصرف بنیادی رہ گئی تھی پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا وہاں سے آپ نے اور اسمائیل نے اس کی تعبیر کی تو یہ اس کے بعد سے جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے اس کی کلیننگ کی ہے تعمیر اس کی یعنی چھت کی کی ہے دیواریں تو قائم کی جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسمائیل اس دیوار اس گھر کے دیواریں اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت الکوٹس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں بیت ال مقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کیوں ہم جہالت کی رفع ڈالتے ہیں یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں کہاں بتاتے ہیں بتاتے ہیں اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے وردہ اب تو چھ سولہ مہینے حضور نے اس کے طرح رکھ کر کے نواز پڑھئی پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ بھی مکی دور مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت الکوٹس تھا جس کی وجہ سے قبلہ مذہت قبلہ تین سعودی ریبیا میں ہے اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہا رہا ہوں بیسکلی قبلہ کا لفظی مطلب کیا رخ قبلہ کا مطلب رخ ہے تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا تو آپ میرا قبلہ ہو گئے کہتے ہیں قبلہ تعبہ اپنے بدرگوں کو کہہ دیتے ہیں قبلہ تعبہ موسیقی